ہم سیاسی معاملے پر بات کریں تو تیاب کا شیرازہ اس وقت بکھر رہا ہے پی ٹی آئے اس وقت دھڑے بندی کا شکار ہے یہ دھڑے بندی شدت اختیار کر چکی ہے اور یہ شدت حددت میں بدل رہی ہے اور اس حددت کو بانی پی ٹی آئے جیل کی سلاحوں کے پیچھے بیٹھے محسوس کر رہا ہے بانی پی ٹی آئے کو اندازہ ہے کہ ان کی جماعت ٹوٹ فوڈ کا شکار ہو چکی ہے اور اگر حالات ایسے ہی رہے تو کوئی امید نہیں اس جماعت کو آنے والے وقت میں ناقاول تلافی نقصان پہنچ جائے گا جس کا ازالہ پھر شاید کبھی ممکن نہ رہے اسی کو بندے رزر رکھتے ہوئے بانی پی ٹی آئے نے جیل میں پی ٹی آئے میں موجود گروپس کو کل ملاقات کے لیے بھولا لیا ہے بانی پی ٹی آئے نے پارٹی اختلافات سے متعلق میڈیا سے گفتکو کرتے ہوئے بتایا کہ پارٹی میں اختلافات کی بنیاد غلط فہمی ہیں پارٹی میں کوئی فورڈ بلوک موجود نہیں ہے یہ ایسی پارٹی ہے جو اپنے ووٹ کی طاقت پر بنی اور قائم ہوئی پی ٹی آئے سے مضبوط جماعت ملک میں موجود نہیں اور اس میں فورڈ بلوک نہیں بن سکتا اب میڈیا ریپورٹس کے مطابق بانی پی ٹی آئے نے بیرسٹر شیرف ذل مروت شہردانہ گلزار شیریہ رافریدی علی محمد خان جنید اکبر کو ملاقات کے لیے بھولایا ہے دعویٰ ضرور کر رہا ہے کہ پارٹی کے اندر جو کور کمیٹی میں ڈیسنٹنگ وائسز ہیں انہیں بلائے گیا جبکہ شہردانہ گلزار سے جب پوچھا گیا تو وہ کہتی ہیں کہ بانی پی ٹی آئے نے مجھے نہیں بلائیا پارٹ گروپس ہیں اور ہم کسی گروپ کا حصہ نہیں ہے اب شہردانہ گلزار تین دھڑوں کی بات کر رہی ہیں دو دھڑے تو پی ٹی آئے کے اندر وخلا اور سیاسی رہنماؤں کی صورت دکھائی دیتے ہیں اور تیسرا دھڑا ان لوگوں کا ہے جو پارٹی کو چھوڑ چکے ہیں اور اب پارٹی میں واپس آنا چاہتے ہیں اور وہ پی ٹی آئے کی موجودہ لیڈرشپ پر کھل کر تنقید بھی کر رہے ہیں جیسا کہ فواد چودری فرمارے ہیں کہ چیف جسٹس اور چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف سپریم جوڈیشنل کانسل سے رجوع نہ کر کے تحریک انصاف کی نام نہ ہاتھ لیڈرشپ اب دھڑے بندی واضح ہے لیکن شبلی فراز کہتے ہیں کہ کوئی دھڑے بندی نہیں ہے بس کچھ چھوٹے تین چار لوگ ہیں جنہوں نے ہڑ بڑی مچائی ہوئی ہے اور ان پر پارٹی ڈسپلن کی خلاف بارزی کرنے پر کارروائی بھی ہو اب کچھ لوگ پی ٹی آئے میں ہیں یا نہیں ہیں اس حوالے سے اب ہاں موجود ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پارٹی چھوڑ چکے ہیں خاص طور پر پی ٹی آئے کور کمیٹی جو اس وقت ہے کرتا دھرتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ اب عضو فضول ہیں یعنی وہ کوئی بار میں کھلانی ہیں بار بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں کوئی مانے نہیں رکھتی ہے وہ سوالے سے فیصلات اپتان نے کرنا ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے رانوما بیریسٹر امیر خان نیازی ہمارے ساتھ موجود ہے السلام علیکم بیریسٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے بہت سب کل ملاقات ہونے جاری ہے ناراض رانوماوں کی بانی پی ٹی آئے امران خان صاحب سے کیا یہ خبر درست ہے کہ امران خان صاحب آپ بڑی شدت سے محسوس کر رہے ہیں کہ پارٹی میں دھڑے بندی ہے تقسیم ہے گروپس ہے جو بڑا نقصان پہنچا رہے ہیں اور فائنلی انہوں نے نوٹرس لے لیا ہے اس سب معاملے کا ہاں جی لیا ہوا ہے بے شک اور میری اطلاع کے مطابق کل انہوں نے بھلایا بھی ہوا ہے کچھ لوگوں کو تو انشاءاللہ تعالی بہتری کی امید ہے دھڑے بندی تو نہیں ایس سچ کہہ سکتے ڈپینین ضرور ہے اور وہ بھی انشاءاللہ تعالی جب مختلف جو پوائنٹ او ویو لوگ رکھتے ہیں وہ مل لیں گے تو یہ چیز بھی سیٹل ڈاؤن ہو جائے گی کل اڈیالہ جیل میں کن رہنماوں کی ملاقات ہونے جاری ہے یہ ابھی لسٹ فائنل ہوگی رات کو ہوگی جی ایکزیکٹ تو تب بتا سکیں گا مگر میری اطلاع کے مطابق ذرا پہلے سے مختلف لسٹ ہوگی شاندانہ گلزار کا نام ہے ان میں ملہ ابھی فائنل ہو جائے گی جی گیس ورک کیا کرنا مگر ڈیفرنٹ ہے ملہ اب آپ کو جو بیسیکلی سمجھ ہم رہے ہیں کہ دو اپوزنگ وائسز اگر ریز ہو رہی ہیں دو ڈیفرنٹ اینگلز ہیں وہ سارا چیز کا پتا چل جائے گا کل کتنے گروپس ہیں میں نے ایسا ٹوٹل کیونکہ کہیں تین گروپس کی بات ہو رہی ہے کہیں چار گروپس کی بات ہو رہی ہے کہیں دو دھڑوں کی بات ہو رہی ہے تو پی ٹی آئی کور کمیٹیز کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے گروپس نہیں ہے میں نے جو پہلے بھی جس چیز پہ سٹریس کیا ڈیفرنٹ اوف اپینین ہے اور ڈیفرنٹ اوف اپینین جو بنا ہوا ہے وہ بھی ایک پوائنٹ پہ ہے اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے یہ طریقہ کار ہونا چاہیے کچھ لوگوں کا ڈیفرنٹ اپینین ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہم زیادہ نہیں کر رہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں ڈیفرنٹ طریقے سے ہونا چاہیے تو جو بھی ڈیفرنٹ اوف اپینین ہے وہ ریوالو اراؤنڈ خان صاحب کی ذات کے ہی اردگیت کر رہے ہیں کل جن لوگوں کی ملاقات ہونے جاری ہیں ان کا تعلق پی ٹی آئی کور کمیٹی سے ہی ہے یا کور کمیٹی یہ باہر سے لوگ بھی ہیں جی جی نہیں موشلی نہیں کور کمیٹی کے ہی ہیں کیونکہ ان دنوں تو فواد چودری صاحب بھی خاصی جو ہے وہ ایک کیمپین کیے ہوئے ہیں اور دیگر لوگ بھی باتیں کر رہے ہیں پروگرامز میں بھی کر رہے ہیں سوشل میڈیا سائٹس کی اوپر بھی کر رہے ہیں اور ہماری اطلاع کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کور کمیٹی کے کچھ لوگ یا پی ٹی آئی کا کور ڈیلیگیشن فواد چودری صاحب سے بھی ملاقات کر کیا ہے فواد چودری صاحب سے تو دیکھیں نا وہ دیفرنٹ کیسز میں نوم ایک ہی ہیں تو پی ٹی آئی لیڈرشپ کا تو اکثر ان کے ساتھ انٹریکشن وہاں بھی ہوتا رہتا ہے فواد چودری سٹل پارٹ او پی ٹی آئی دیکھیں ہم دیکھیں سیاسی جماعت میں کبھی بھی کسی کو لیبل کرنا کہ جی یہ اس جماعت کا ہے نہیں ہے یہ اختیار ایک ہی بندے کے پاس ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس ہے دیکھیں ابھی کوئی الیکشن کا سٹیج تو ہے نہیں کہ ہم کسی کو ایکسکلوڈ کریں یہاں کیا چیز کو ٹکٹے بٹ رہی ہیں کیا کامپوٹیشن ہے دیکھیں پی ٹی آئی کور کمیٹی کی کوئی بڑی فائری میٹنگ ہوئی ہے جس کے اندر پہلے تو تین قراردادے بھی منظور ہوئی ریپورٹڈ لی اور اس کے بعد پھر ڈیفرنس آف پینین تو یہاں تک بھی تھا کہ کچھ لوگوں کی جو پی ٹی آئی کور کمیٹی سے جو رکنیت ہے وہ موطل کر دی جائے غالباً تیس روز کے لیے پندرہ روز کے لیے تو بنیادی طور پہ جو لڑائی ہے ڈیبیٹ ہے وہ کن پوائنٹس کی اوپر ہے امیر نیازہ دیکھیں لڑائی تب ہوتی ہے جب آپ شخصیات کو کرٹیسائز کرنے لگ جائیں دیکھیں ڈیفرنس آف اپینین ہر کسی کا ہو سکتا ہے میرا بھی ہوگا دوسروں کا بھی ہوگا ہم اپنے پوائنٹ کو بہتر طریقے سے بھی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں مگر جب ہم کرتے ہیں اپنا پوائنٹ کمیونیکیٹ کرنے کے دوران شخصیات کو بھی متنازع کرنے لگ جائیں تب مسئلہ آتا ہے تب اس کا رییکشن بھی آتا ہے اور رییکشن کئی دفعہ ایکسپریم بھی ہوتا ہے پارٹی سیکیٹری جنرل عمر عیوب صاحب نے استیفہ دیا اور وہ استیفہ مسترد کر دیا گیا تو یہ استیفہ کی کیا کہانی ہے کیونکہ کہا گیا کہ عمر عیوب صاحب نے خود دیا ہے کہ دو عوضے اٹھ سیم ٹائم نہیں لے سکتے پھر یہ خبر آئی کہ خان صاحب نے بیس جون کو شبلی فراز صاحب کو کنوئی کر دیا تھا شبلی فراز صاحب نے عمر عیوب کو کہا کہ خان صاحب استیفہ چاہتے تو استیفہ ہو گیا اب استیفہ مسترد کر دیا گیا ہے تو یہ کیا سٹوری ہے سر اچھا پارلیمانی کمیٹی میں ہمیں تو اس سٹوری کا بعد میں پتا چلا ہے عمر عیوب صاحب خود موجود تھے یہ بجٹ سیشن چل رہا تھا تو اس دوران انہوں نے ذکر کیا کہ ہاں جی میں نے استیفہ دیا اور ان کا اپینین یہی ہے کہ انہوں نے خود یہ استیفہ ٹینڈر کیا ان کا واضح موقف تھا کہ دو رسپانسیبیلٹیز میں کیری نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کو خود پتا ہے کہ از ای لیڈر اوپوزیشن کتنا ڈیمانڈنگ کام ہے اس وقت جو فلور آف دا ہاؤس پہ ایکٹیوٹی ہو رہی ہے جس طرح کی لیجسلیشن لائی جا رہی ہے ابھی آئی ایم ایف والا بجٹ تو ہم نے پاس کر لیا اور سننے میں خبریں یہی آ رہی ہیں کہ آئی ایم ایف اپنا دیا ہوا بجٹ بھی نہیں قبول کر رہی تو یہ ایکٹیوٹی پارلیمنٹ کے راؤنڈ بڑھتی رہے گی تو لیڈر اوپوزیشن کا بڑا کرٹیکل رول ہے پریشر بھی ہے جو کرنٹ لیڈرشپ ہے ایون راوف حسن صاحب کے اوپر ان کو بڑا چارڈ شیٹ کیا جا رہا ہے اچھا پریشر ہر کسی پہ آئے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ جب گھر کا سربراہ اندر ہو تو کوئی بھی آرام سے فرد نہیں بیٹھ سکتا اگر آپ سمجھیں کہ کسی پہ پریشر نہیں ہے تو یہ بہت ہی اس شخص کی بےوقوفی ہوگی لیڈرشپ ایکسٹریملی انڈر پریشر ہے اور پریشر بھی آپ کے ووٹر کا ہے دیکھیں ووٹر نے آپ کے لاج رکھی ہے آٹھ فروری کا آپ الیکشن دیکھیں اس میں اگر کسی کے کانٹریبیوشن ہے تو وہ عمران خان کی ذات کی اور دوسری کانٹریبیوشن آپ کے ووٹر کی ہے آپ کی نوے فیصد لیڈرشپ تو اپنے حلقے میں نہیں گئی انہیں بیٹھے بٹھائے ووٹ ملے ہیں تو اب اسی بیسیکلی ووٹر کا پریشر ہے کہ ہم نے تو اپنا ووٹ دے دیا ہم نے اپنا کام کر دیا خان کیوں نہیں اب تک باہر آیا اسی چیز کا ووٹ سوال کرتے ہیں تو اب پریکٹیکلی ہم نے بھی تو کچھ کر کے دکھانا ہے کہ ہم خان صاحب کے لیے کیا افٹ کر رہے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی لیڈرشپ بھی انڈر پریشر ہے تو مدیائی طور پر غلطی کہاں ہوئی ہے کہ افیکٹیولی امران خان صاحب کے کیسز یا پی ٹی آئی کے کیسز کو نہیں کنٹیسٹ کیا گیا دیکھیں کیسز تو کنٹیسٹ ہو رہے ہیں کیسز آپ کو پتہ ہے یہ پولٹیکل نویت کے کیسز ہیں اور تمام کے تمام جو ہیں پولٹیکل ویکٹمائزیشن ہو رہی ہے ریت کے پہاڑ کی طرح کیسز گر رہے ہیں جہاں بیسیکلی ہم لیگ کر رہے ہیں ہم لیگ کر رہے ہیں کہ جو آٹھ فروری کے بعد ایک عوام کا پریشر تھا وہ ہم نے کس طرح سے ڈیفیوز ہونے دی ہے بیسیکلی آٹھ فروری کے بعد تو اس چیز میں شدت آنی چاہیے تھی تو اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ ہمیں اپنی تنظیموں کو فعال کرنا پڑے گا کیونکہ جب تک ہم فیلڈ میں نہیں نکلیں گے تمام کو لوگوں کو آن بورڈ نہیں لیں گے تو وہ رپلز کور کمیٹی تک بھی آئیں گے کیونکہ کور کمیٹی کدھر ہے آپ کی عوام میں سے آپ کی پبلک سپورٹ میں سے لوگ آئے ہوئے وہ لوگ بیٹھے ہوئے اس لیے ہر مکتبہ فکر کو سننا پڑے گا خالی یہ ڈیڑھ دو گھنٹی کی میٹنگ یہ ڈیفرنسز کو نہیں سول کر سکتی یہ بڑوں کو بیٹھنا پڑے گا ہر کسی کو انڈویجولی بلا کے دیکھیں اسی پچاسی بندہ ہے کور کمیٹی کو لمبا چوڑا نہیں ہے چھوٹی چھوٹی نسیستیں کریں ایک دوسرے کو آڈینس دیں ہمارا میڈیا پہ کیا موقف ہونا چاہیے تھا ہم طریقہ انصاف کا نیرٹیو پیش کرتے ان چیزوں پہ بات کرتے پوست بجٹ سینریو اس کو ڈسکاس کرتے مگر ہو کیا رہا ہے انٹرنل فائٹنگ کی وجہ سے سارا فوکس طریقہ انصاف کی انٹرنل پولیٹکس بن گئی ہے اور ہمارا ساری میڈیا انگیجمنٹ کا ٹائم اس چیز پہ جا رہا ہے یہ بات آپ کی درست ہے میرا اسی سے لنک سادہ سا سوال ہے کہ عوام جو ہے ان کا ایشو کچھ اور ہے وہ بجلی کے بلوں پہ بل بلا رہے ہیں گیس کا بل ہے ٹیکسز ہیں بجٹ ہے لیکن پی ٹی آئے ابھی تک اس پہ بات ہی نہیں کر رہی وہ بھی صرف اپنے کیسز کی بات کر رہی ہے اپنے عوضوں کی بات کر رہی ہے پارٹی کے اندر بندربانڈ کی بات کر رہی ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے جو لوگ محسوس کر رہے ہیں تو اب یہ جو آپ نے جلسہ کرنا ہے 6 جولائی کو اس کا ایجنڈا عمران خان صاحب کی رہائی ہے یا عوام کے لیے بھی کچھ ہوگا اس پر جی نیچرلی دیکھیں اگر عوام سے ہی لنکٹ ہے عمران خان کا ایجنڈا اگر آپ عوام کو آج بھول جائیں گے تو سارا کچھ تو وہ بہنی کلاپس کر جائے گا اس وقت جو عوام کی پریشانی ہے اس کا کوئی مدعوہ کرنے والا نہیں ہے جس طرح کے ٹیکسز لگا دیئے گئے ہیں اس وقت عام آدمی کی یہ کہنے کی بات نہیں ہے واقعی میں کمر ٹوٹ گئی ہے حالانکہ ٹیکس کس کو کرنا چاہیے تھا اس طبقے کو ٹیکس کرنا چاہیے تھا جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے مگر انہوں نے ساری سکیم ایسی بنائی کہ جو آلریڈی ٹیکس نیٹ میں تھے ان کو نچوڑیں اب ہو کیا رہا ہے ان میں کپیسٹی نہیں ہے اور میں خود دیکھ رہا ہوں کہ مہینے ڈیڑھ میں تمام تنظیمیں ہیں پیٹرول آئل ٹینکرز کی سٹرائک کا آپ نے سن لیا ٹرانسپورٹرز سٹرائک پہ جانے والے ہیں کسانوں کا حال ان سب نے باہر نکل آنا ہے اگر خدا نہ خاصتہ تحریک انصاف پروپرلی انگیج نہیں کرتی تو یہ بیسیکلی جو اس وقت اتجاج ہونے جا رہا ہے وہ کوئی اور رخ اختیار کر سکتا ہے اس لیے پولیٹیکل فورسز کو ان سب کو انگیج کرنا چاہیے ان کے ٹاپکس پہ بات کرنی چاہیے تاکہ اس ملک میں ہم انشور کریں کہ ہمارے مسئلے بھی حالوں پولیٹیکل ایز جماعت اور عوام کے بھی مسئلے حالوں اور جمہوریہ ٹریک پہ رہا ہے سر لاسلی ان ویری کوکلی کل باری پی ٹی آئے سے ملاقات کے بعد کوئی بڑے ڈسینز بھی متوقع ہیں ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ پارٹی چیئرمن یا سیکیٹری یا کوئی اور بڑی پوزیشن کی اوپر کوئی بڑا چینج آ سکتا ہے اچھا دیکھیں چینج اس وقت اس لیے نہیں آ سکتا کہ دیکھیں ہمارا انٹرہ پارٹی الیکشن آلریڈی ڈسپیوٹڈ ہے دیکھیں ہم نے یہ سٹیپ تو لے لیا اب دیکھیں پارٹی کا آئین کیا کہتا ہے عمر ایوب نے اگر ریزائن کر دیا ہے تو انہوں نے ریپلیس ہونا ہے تھرو این الیکشن آپ کا آلریڈی انٹرہ پارٹی الیکشن ڈسپیوٹڈ ہے